اسلام علیکم کسی آرڈر کی کانٹیمٹ کیے بغیر کہ ماضی ہمارا ایسا ہے یہ کوٹ کو ہم چیلنج کرے بغیر سو دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں اتنی دیلیں ایسی ہوئی ہیں کہا یہ جاتا تھا کہ نہیں کچھ نہیں ہے ایسا لیکن پتہ یہ چلتا تھا کہ اس کے دو دن بعد کچھ لکھا ہوا تحریر نامہ ہمارے سامنے آ جاتا تھا یا رات کو کوئی آف تی ریکٹ بریفنگ میں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بارہ بجے ایک بجے دو روز پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ چیزیں تیہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ فالو اپ ہے اس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں تو پوری ہماری سیاسی تاریخ اسی طرح کہ نواز شریف صاحب جب ملٹری ٹیک آور کے بعد مشارف صاحب کے بھی پاکستان سے باہر گئے تھے تو ڈینائل تھا کہ نہیں کچھ نہیں ہے کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہے بعد میں سارا کچھ آ گیا کہ نہیں تحریر کر کے گئے تھے معاہدہ بھی ہو رہا تھا اور اس معاہدہ ہے کہ روشنی میں باہر گئے ہیں اور دس سال واپس نہیں آنا این نارو کی ٹاکس ہو رہی تھیں تو اس وقت بھی پہلے ڈینائل میں سارے رہے بعد میں سب نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ایک پاکستان میں مسالحت کی خاطر یہ چیزیں کی گئی ہیں ہمارے سیاستدان اچھے الفاظ کا بھی بعض اوقات استعمال ایسے مواقع کے اوپر کرتے ہیں کہ بعد میں اس کا استعمال ہی ترک کرنا پڑتا ہے انلائٹن موڈریشن بہت اچھی ٹائم ہے لیکن جنرل پرویز مشرف نے جس پر آئے میں اس کو استعمال کیا اس کے بعد پاکستان میں اس کو استعمال نہیں کیا جاتا اسی طریقے سے ریکنسلیشن محترمہ کی ایک کتاب تھی لیکن نارو کے بعد اس کے اوپر ایسی سے ہی ملی گئی ہے کہ اب مسالحت کا لفظ جو ہے وہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے مصبت معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تو نواز شریف صاحب کی یہاں سے روانگی کیا شہباز شریف صاحب کی جو میٹنگز ہیں پنڈی میں لہور میں اسلامباد میں اس کا اوٹ کم ہے ان کی صرف صحت جو تھی وہ سامنے تھی تو پھر پرائم نیسٹر کا اتنا سخت رد عمل ٹارگیٹڈ قسم کا ٹیک جو انہوں نے کیا وہ کیوں تھا اس کے پیچھے بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو جس سے ہم ابھی باخبر نہیں ہیں آئندہ آنے والے دن بتائیں گے کہ کیا وجوہات تھی پرائم نیسٹر کے آج کچھ بیانات ایکانومی کے حوالے سے ہیں اور پاکستان کی سیاست سے پاکستان کی اقتصادیات جڑی ہوئی ہے اقتصادی صورتحال میں ایکسٹرنل سیکٹر میں ایک بہتری آئی ہے کہ ہمارے ہاں جو کرنٹ ایکانڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہتری آنا شروعی ہے لیکن اس کو بہت زیادہ پرائم نیسٹر کو اس میں سے کچھ ڈھوننے کی کوشش ابھی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے چار ماہ جو روہ مالی سال کے ہیں اس میں برامدات میں 3.8% تین اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہو کچھ ایس نوٹ گوڈ اناف کیونکہ ڈیویویشن کے بعد یہ اضافہ کم ہو بیش پچیس فیصد بیس فیصد کی رینج میں ہونا چاہیے تھا پھر آپ اسے کہتے کہ یہ ایک قابل اتمنان حد تک آپ نے اس ڈیویویشن کا ایمپیکٹ جو تھا ایکسپورٹ گروت کی شکل میں حاصل کر لیا وہ ابھی کہیں نہیں ایگزسٹ کرتا اور یہ تین چار فیصد ادھر سے ادھر ہونا معلوم بھی نہیں پڑتا کہ کس وقت یہ تین چار فیصد ادھر ہو کس وقت یہ تین چار فیصد ادھر ہو تو اس میں بہت محنت کر کے آگے جانے کی ضرورت ہے ایک گنجائش پیدا ہوئی ہے جس میں آپ روپے کو سٹین تھن تھوڑا سا ہونے دیں انٹرسٹ ریٹ کو کٹ ڈاؤن کریں اور وہ جو پیسہ بچے گا انٹرسٹ پیمنٹ سے اس کو ڈیویلمنٹ سپینڈنگ میں لگائیں تاکہ کچھ اکنومک ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو لوگوں کو روزگار ملے کچھ زندگی میں آسانی پیدا ہو بارہ چودہ سال بہت بارہ چودہ ماہ پچھلے جو ہے بہت تنگی میں پاکستانی قوم نے گزارے ہیں اس کا علاج ڈھوننا پڑے گا تاکہ یہ قوم آگے بڑھ جائے اور ان مشکلات سے نکل آئے آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں اسلامباز روڈ لاؤپٹر مسدق ملک ہیں پی ایم ایل اینٹ سے فیصل وارڈا صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی سے ہوں گے کراچی سے ہم نے ایک سٹیٹمنٹس تین لیڈرز کی اکٹھی کی ہے اس میں عمران خان پرائم منسٹر اور پاکستان شیخ رشید صاحب ہیں اور جعوید اقبال صاحب چینمین نیب ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور اگر چینمین نیب کی ترمینالوجی ایک جیسی ہو تو پھر بھی سوال پوچھنا پڑے گا کہ بھائی پرائم منسٹر کا تو لیکشن کا ایک سلوگن ہے ایک کانٹیبیلٹی اس وجہ سے وہ یہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں آپ کو اس طرح کے بیانات دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی لیکن یہ سنی ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں چینمین نیب صاحب سے این نارو کی بات سمجھ نہیں آئی اور ڈیل اور ڈیل شیخ رشید بھی لفظ استعمال کریں پرائم منسٹر بھی استعمال کریں اور وہ بھی چینمین نیب استعمال کریں وہ بھی سمجھیں یہ چینمین نیب کا ایک ہواوں کو بدلنے کا رخ کا بھی بیان ہے وہ بھی آج ہی کے دینے وہ بھی دکھا دیں وہ کیا کیا ہمانے وارڈہ صاحب ہواوں کا رخ آپ کی مخالف سمت میں ہو گیا کیا ہو گیا بہت شکریہ نادیم ملک صاحب دیکھیں نادیم صاحب میرے خیال ہے کہ یہ ڈومین تو سیاستدانوں کی ہے کہ ہم قوم سے کیوں مخاطب ہوتے لیکن نیب کی کاؤنٹیبلیٹی کے ہیڈ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے میرا نہیں خیال کہ کوئی غلط بات بھی کی ہے ان کا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پینتیس سال کی کاؤنٹیبلیٹی ہو رہی ہے تو چودہ مہینے کی بھی کاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے اگر پرانے وزیروں کی چیزیں کھل رہی ہیں تو اگر ان کو لگ رہا ہے گورنمنٹ لیول پہ کوئی چیز نہیں صحیح ہو رہی یا اس پہ کوئی کرپشن کا زبرہ آ رہا ہے تو یہ نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی نہ نہ روگا چیر میں نیب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش ہے یہ مجھے تو سر یہ اس کا جواب میں نہیں دے ستا اس کا مطلب سمجھنا کافی مشکل چیز ہے یہ بات ہاں بکوز it's more like a political statement political statement تو پرائیم نیسٹر یا کوئی ڈاکٹر مصدق یا فیصل وارڈا دیں تو مناسب لگے گا چیر میں نیب کے موز سے تو وہ جج ہیں جج کی سیاسی بیان دے رہے ہیں لیکن سر مسئلہ یہ ندیم مریشہ اس ملک کے اندر اس کو خورصورتی کہہ دیں یا اس کی بدقسمتی کہہ دیں خوش نصیبی کہیں یا بدنصیبی کہیں ہر آدمی جو ہے وہ یہاں پہ in a way سیاستدانی ہوگی ہے which is not a good sign take it number one number two یہ ہے کہ ہم نیب کے چیرمن کی سٹیٹمنٹ کو اتنی باری کیسے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ایک ایٹانیم صدارہ ہے ایک اتصاب کا accountability اور اس صدارے کی وجہ سے بیس opposition کے بندے آپ نے جیل میں ڈالے ہوئے بیس opposition کے بندے ہیں ہم نے نہیں جیل میں ڈالے وہ نیب میں ڈالے ہوئے اور اگر جب میں حکومت میں ہوتے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چودہ مہینے کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے سپیسیفک چودہ مہینے کی بات کی جیے اگر ہم چودہ بیس پینتی سال دیکھ رہے ہیں ہم چودہ مہینے بھی دیکھنا تھے he should be more than welcome شروع شریف کی پاکستان سیروانگی ڈیل ڈیل لینا رو کیا ہے یہ بے انصافی کس نے کی سسٹم نے اس میں تو یہ سسٹم بڑی مزے کی چیز ہے establishment کا بھی ذکر ہو تو وہ بھی سسٹم ہے judiciary کا ذکر ہو وہ بھی سسٹم ہے executive کی بات کریں وہ بھی سسٹم ہے چودہ نیسار یا شہباز شریف لیٹ نائٹ میٹنگ کریں تو وہ بھی that is also part of the system that makes decision وہ decision جو اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں تو which system are you talking about پاکستان کا system یہ وہی system ہاتر سال پرانا system فرسودہ system third rated system لیکن مروضہ system ابھی وہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اسی system کے تحت وہ پاکستان سے بہت میں تو بڑا clear ہوں کہ دو نہیں ایک پاکستان ابھی کوئی نہیں بڑا ابھی دو ہی ہیں غریب کا پاکستان الگ ہے امیر کا پاکستان الگ ہے and that system is still working very well absolutely اب ہمارے case میں نے slogan ضرور دیا ہم اس کی طرف کام کرنا بھی چاہتے ہیں اس طرف جا بھی رہے ہیں لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ وہ اس کے قریب بھی ہم ہیں نہیں sir we are far away far far away پہ پہتر سال کا یہ دو نظام غریب کا نظام الگ اور امیر کا نظام الگ بہتر سال کا چودہ مہینے میں نہیں ہے پرائم نیسٹر کی فرسٹریشن کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جو سسٹم ہے وہ پرائم نیسٹر سے ابھی بالہ تر ہے absolutely ہمارے ہاتھ میں تو کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کورٹ میں جا کے کہوں کہ کورٹ جسس قیوم کی طرح فون پر آرڈر کر رہا اس کے کام نہیں کر رہا میری نحکومت کر رہی ہے سو اگر آپ کے ایک کورٹ ہمارے ماتحت ہے میں پرانی ریجیم کا پیرامیٹر سے بات کر رہا لیکن یہ important یہ ہے کہ that system is more powerful than the chief executive of the country صرف دیکھیں اس حوال ہم بھی جو تیار پانچ دن سے پانچ دن سے اٹھا رہے ہیں جو فرسٹریٹ ہو رہے ہیں وہ چیز پر ہو رہے ہیں کہ اگر chief executive نے ایک چیز demand کی تھی for debate سے اگر نواز شریف صاحب اس کو آپ اٹھا کے باہر نہیں پھیک سکتے chief executive پاکستان کا chief یہ منتخب وزیر آزم ہے اس کی кабینہ نے وہ چیز مانگی تھی نمبر ایک نمبر دو سریعہ کہ دیکھیں آپ کس طرح justify کریں گے ندیم ملک صاحب عام آدمی کے case کے اندر میں آپ کو چھوٹی اٹھو مثالیں دیتا ہوں آپ کی judge کی ویڈیو آئی اُس judge کی ویڈیو کے اندر judge کو سزا مل گئی جنہوں نے ویڈیو بنائی اور پریس کانفرنس لگی ان کا کچھ نہیں ہوا اس طرح ٹھیک ہے جی حمزہ شباز شریف صاحب گرشتے ہیں برشتے ہیں اس case کا کچھ ہونا بھی باقی ہے کوٹ کے اندر گرشتے برشتے ہیں judge کی اوپر یہ آپ کی خبریں چلا رہی ہیں سارے چینلز ٹھیک ہے سر اس پہ کچھ نہیں ہوتا ایک بچی جس کا ریپ ہوتا ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے چار سال کے بعد اس کے لوگ ازاد ہو جاتا ہے وہ اور بات ہے کہ پروف پورے نہیں دی گئے سسٹم کے تحت ہی پروف پورے نہیں ہوئے جیلم کے اندر جو ہوا قصور کے اندر جو ہو رہا ہے کیا سر ہم قصور میں جنہیں بچوں کے ذاتی کیونکہ قتل کیا ان کی ہڈیوں کو ٹوڑے کیے ساہی وال کے اندر ساہی وال کے اندر کیا سر اس کے اندر ہم کوئی ایسی بیماری کے اندر اتنی سویڈی قیامت آگئی تھی زمینہ آسمان ٹوڑی گیا تھا کوئی مرنے والا تھا کیا ہو گیا تھا پاکستان کے اندر کہ ایک میرافن چلائی گئی ایک منٹ ٹو منٹ کہانی چلی ایک منٹ ٹو منٹ ایکسپیڈائٹ ہوئی چیزیں ایک منٹ ٹو منٹ چیزیں سوٹ آؤٹ ہوئیں منٹ ٹو منٹ چیزیں ہو کے آج جو نواز شریف صاحب جاتے وے انگوٹھا دکھا ہوئے گئے ہیں انہوں نے بتایا ہے میں صاحب دیرہ پہلے بھی گیا تھا یہ گیا رہا سسٹم کو انگوٹھا خدا حافظ میں جا رہا ہوں جب مرضی ہوگی واپس آ جاؤں گا سسٹم کو انگوٹھا نہیں دکھا ہے انہوں نے آپ کی حکومت کو دکھا ہے سسٹم ہلپڈ ہم نہیں نہیں سر دیکھیں 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 سر انہوں نے بڑی ایک دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں کہ ان کا سسٹم is more powerful than the chief executive دوسرا ہی انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں تو that shows کہ آپ کا جو سسٹم ہے ابھی تک وہ قابل عمل ہے آپ کو راستہ مل گیا chief executive جو ہے وہ اس پہ کچھ نہیں کر پا ہے دیکھیں یہ تو باتیں تمام تائید کرتی ہیں اس بات کی جہاں سے آپ نے گفتگو کی تھی کہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے آپ نے یہی سے گفتگوی شروع کی تھی اگر آپ کسی ایک عمل کو دیکھیں کسی ایک نکتے کو دیکھیں تو غالباً آپ پہ بات کلیر نہیں ہوتی لیکن جب آپ تمام نکات کو جوڑتے ہیں مثلا میرے بھائی کی تین سٹیٹمنٹس کل بھی انہوں نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ کرسی ہمارے پاس ہے اقتدار نہیں کچھ اس طرح کی بات کی ہے آج انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بڑی powerful statement ہے کھلی ڈولی بات کر رہے ہیں تو پھر کھلی ڈولی بات کر رہے ہیں چلی 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 وہ پھر آپ ایسے contempt ان پہ بھی لگوا دیں گے اور آپ پہ بھی لگ جائے گی تو آپ سسٹم کی بات کریں کوٹ اس پوسٹو بھی انڈیپینڈنٹ ہاں تو نہیں کیس پہ کابول بھی تھی نیا سر وجہ سے کئی بھی اس نے فون کیا تھا ہیلیکاپٹر کیس پہ کس نے جانے دیا تھا مگر آج کیا ہوا ابھی کیا ہوا جی نوازشری صاحب میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کے دن یہ لڑکھڑا رہی ہے حکومت اور آپ کو بھی جو زیری تناؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں وزیر آزم اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ تمام نکات اب جڑتے نظر آ رہے ہیں کون کون سے نکتے پی ایم ایل کیو کے بیانیاں دیکھ لیں ان کی اتحادی جماعت ہے ذرا وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں ذرا جی ڈی ایف کا بیان دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے جی ڈی اے اور ایم کی ایم ایم کی ایم کا بیان دیکھ لیجئے اب آپ ان تینوں بیانات کو مولانا فضل و رحمان کا دھرنا اور بیانات کے نکتات سے جو لیں تو پھر یہ بات درست مانے کہ وہ جو سسٹم ہے وہ اس وقت ان کے مخالف ہے اور آپ کو مدد کی اس نے دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک جو کیے جس طرح کی ایلینیشن اور اپریشن کی ہے یہ لوگ لائیبیلیٹی بن چکے ہیں تمام لوگوں کے لیے سسٹم کے لیے اس وجہ سے گنجائش پیدا ہوئی شباہ صریف کے لیے میرا اپنا نکتہ بھی میں پیش کرتا ہوں میں ذرا یہ پہلے ہمیں لگتا ہے کہ ان کے دن بہت کم رہ گئے ہیں وزیراعظم نے کل آپ کو جو بڑی انہوں نے سخت تقریر ہے کی جس میں کچھ نکلیں بھی اتاری ہیں اور بھی بڑی سخت گفتگو کی اس میں ایک بات انہوں نے کی کمزور آدمی اور طاقتور آدمی ہیں تو کل یہ احساس ہوا آدمی کہہ رہے ہیں اور سوال واغڈہ صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ طاقتور آدمی کون ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں جس کی بطالت آپ باہر جا رہے ہیں ہمارا ذاتی یہ خیال ہے اب اگر آپ مجھ سے اس سوال کا جواب پوچھنا چاہتے ہیں میں نے اپنا یہ نکتہ مکمل کر دیا کہ ان کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں ان کے حالات بہت متزلزل ہیں ان کے تمام اتحادی جماعتیں جاری ہیں ہماری نکتہ نظر یہ میرا نکتہ نظر یہ ہے یہ میں جماعت کا نہیں دے رہا ہوں کہ جو انہوں نے ظلم کیا اس کے بعد نواز شریف ان کے لیے لائیبیلٹی بن گئے پورے سسٹم کے لیے لائیبیلٹی بن گئے اور نکتہ نظر یہ بنا کہ بھائی جان اگر ان کو کچھ ہو گیا جیل کے اندر خدا نخواستہ خاکم بدن بکوز جس دن چھ ہزار یا چار ہزار یہ کہتے ہیں دو ہزار والی رپورٹ غلط ہی غلط مان لیں روز رپورٹیں ہو رہی تھیں شوکت خانم سے بھی ان کی رپورٹس ہوئی ہیں شوکت خانم کے سی ای او بھی گئے ہیں کیسے آپ کو باہر جانے کا موقع ملا جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کیا جب یہ احساس ان کو ہو گیا کہ وہ کسی بھی وقت دم توڑ سکتے ہیں جب انہوں نے ایمبولنس اتاری ان کی جس کے اندر وہ تمام آلات تھے دل کے ہارٹ اٹیک والے اور ہسپتال پہنچنے کے دو دن کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ان کو احساس ہو گیا کہ یہ جو کر رہے ہیں جو یہ اپنے ہی طاقت کے زوم میں کر رہے تھے اس نے ایک اتنی بڑی لائیبیلٹی ان کے لیے کھڑی کر دی تھی کہ خاکم بدھن نواز شریف صاحب کو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا it was important for them to drive him out of the system کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو جائے کہیں میں پھر اس نکتے پہ واپس آتا ہوں میں پہلے گبول صاحب سے بات کر لوں کہ ابھی تک پوز کر رہے ہیں اس چیز کو میں ایک اور بات آخری بات صرف ایک سیکنڈ دیجئے گا دیکھئے جو یہ چاہ رہے تھے وہ NRO تھی معورہ قانون یہ چاہتے تھے ایک کاغذ سائن ہو جائے عدالتے بھی کہہ رہی تھی کہ یہ لیگل نہیں ہے جو چیز لیگل نہیں ہے جس کی آئین گنجائش نہیں دیتا جس کی قانون اجازت نہیں دیتا وہ NRO ہوتی ہے یہ چاہ رہے تھے جانے سے پہلے ایک NRO کر دیں یہ NRO مانگتے پھر رہے تھے اور ان کو NRO نہیں ملی سر معذرت کے ساتھ ابھی بھی انہوں نے گنجائش پیدا کیا انہوں نے NRO سے نام نکالے بغیر ایک اور ماں بات بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہا یہ ان کا بیان تھا گبول صاحب میاں صاحب کی پاکستان سے روانگی کیسے ممکن ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کر عوام کو صرف بیوکوفی بنا رہے ہیں اور بیٹھ کے وہ باتیں کرتے جو میں سمجھتا ہوں کہ دابے پہ بیٹھا ہوا بھی یہ ایک شخص جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں میں آپ کو یاد دلاؤ دس سال بارہ سال پیچھے چلے جائے جب پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف کہتے تھے کہ میں کسی صورت میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو پاکستان آنے نہیں دوں گا ٹھیک چھ مہینے بعد دبائی جاتے ہیں اور ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور ان کو بھولاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ الیکشن میں حصہ لیں اور پھر نرو دیتے ہیں آج وہی سٹویشن ہوا ہے اور یہ جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں آپ دیکھیں میں بڑا مجبور ہوں کیونکہ میں ایک پولٹیکل پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں دو میری پولٹیکل پارٹی اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ میں سچ بولتا ہوں لیکن میں یہ صاف کہوں گا کہ یہ ڈیل کے تحت ہی بار گئے ہیں اور اس میں کوئی ڈکی چوبی بات نہیں ہے یہ نرو کس نے ممکن بنایا تھا؟ یہ ممکن جس کسی نے بنایا انہی لوگوں نے ممکن بنایا جو چاہتے ہیں کہ عمران خان پرائم نشٹر کی کرسی پر بیٹھا رہے اور اس کو ایک محاص تو بند کر دے پنجاب کا اور دوسرے محاص پر وہ کام کرے لیکن مولانا فضل رحمان اس میں لیڈ رول جو پلے کیا وہ انہوں نے کیا ہے اپوزیشن کو خوش نہ رکھ کے عمران خان نے اپوزیشن کو بھی اپنے خلاف کر لیا ہے چاہے آپ ایمکیوم کے بیان دیکھ لے چاہے جی ڈی اے کے دیکھ لے اور ابھی اختر بینگل نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے جو ایچھے جترے بھی ہمارے چار ایمنیز ہیں ان کو ہم ویڈراؤ کرے گے آپ کی سپورٹ سے تو حالات اس وقت عمران خان کے اور جو نیپ کا چیئرمن کہہ رہا ہے کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے ہوا کا رخ کیا بدل ہے لوگوں کے اپنے جو وہ لوگ جو لے کر آتے ہیں وہی آپ کو اٹھا کر بار پھینکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان سر پرائم نیسٹر ابیتہ کافیس میں ہے اور بظاہر جو سیاسی منظر نام ہے اس میں پرائم نیسٹر ایس سچ کہ پرائم نیسٹر بدلی ہو رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جو گنجائش پیدا ہو رہی ہے باقی آپ پوزیشن لیڈرز کے لیے اس کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہے کہ وہ چند ماہ پہلے تک جو گنجائش نہیں تھی وہ کیسے اس کے لیے گنجائش پیدا ہوئی تو وہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے کہ یہ چینج کیسے ممکن ہوئی دیکھیں یہ چینج ممکن ہوئی ہے عمران خان کی اپنی ان پولیسیز پہ جو وہ جو خاص کر اکنومکلی جو ڈیزیسٹر کے طرف پاکستان گیا اس کے اندر جو رول پلے کیا چند ان کے اپنے قریبی ساتھیوں نے اور ان کی باتیں نہیں سنی جن کی باتیں ان کو سننے پڑھ رہی تھی کہ آپ کو کس طریقے سے گورنمنٹ چلانی چاہیے عمران خان دیکھیں بیسکری عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیشن لینے والا بندہ نہیں تھا اس کو پرائم منسٹر جب وہ بنا تو اس کو ڈکٹیشن لینا پڑا وہ ایک سال تک تو لیتے رہے لیکن ایک سال کے بعد پھر انہوں نے ڈکٹیشن لینا بند کر دیا تو ظہر ہے تناؤ پیدا ہوا جب تناؤ پیدا ہوا تو تناؤ کے اندر پھر مولانا فضل رحمان کو لایا گیا جنہوں نے میل لیڈ رول ادا کی اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا مولانا فضل رحمان کو لایا گیا اور انہوں نے لیڈ رول ادا کی آپ نے بڑی مانی خیز ایک بیان دیا ہے کہ مولانا فضل رحمان کو لایا گیا اور انہوں نے اس معاملے میں لیڈ رول ادا کیا دیکھیں مولانا فضل رحمان اگر وہ کہتا ہے کہ میں استیفہ کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا اور وہ چلا جاتا جب نواز شریف کا جو ہے اچھا ایک سوال ہے میں فیصل مارڈا آپ کو ایک بیان سناتا ہوں موقع دیجئے مجھے مولانا فضل رحمان نے آج کہا کہا جی پہلے وہ سنوا دیں پاکستان کے انہوں نے کافی کچھ کہا جی گربہ چاہو بن گئے اور جڑے کٹ گئے کیا بولا انہوں نے دکھائیے گا سر ورڈا صاحب وہ کہتے ہیں نہ اسلامباد ویسے گئے تھے نہ ہی ویسے واپس آئے مولانا فضل رحمان خود اپنے موں سے یہ بات کہا رہے ہیں دیکھیں نظیب مریض صاحب یہ تو پہلا دھرنا ہسٹری کا جب آیا کسی نے روکا نہیں جب گیا کسی نے پوچھا نہیں مولانا صاحب کو تو پر چل گیا کہ ان کو استعمال گیا گیا انہوں نے دس بارہ دن اسلامباد چیزے دیکھا جھولے بولے پہ جڑے کو مسئلہ نہیں وہاں پہ چلے گئے اب وہ دو تو چار چار آٹھ آٹھ کے ٹولے پہ لوگوں کو روک رہے ہیں عوام وہ خود ہی نہیں بڑھ رہی ہے اچھے لفظوں میں ان سے بات بھی کر رہی ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب آپ کی حکومتی کمیٹی جاتی تھی مذاکرات کے لیے ان کے مذاکرات مولانا سے نہیں ہوئے مولانا کی ٹیم سے ہوئے مذاکرات پرویز اللہی پیغام رسانی جو کرتے رہے وہ کسی اور جگہ سے کرتے رہے وہ آپ کی ٹیم کا تو اس میں رولی پہ نہیں ملک صاحب ہمارے جتنے لوگ وزراز گئے نا ان کی ویس کورڈ کے اندر نا کھر کرنگ کی لولی پاپ ہوتی ہے ہم جو لولی پاپ کھلا رہے تھے وہ ڈے ون سے کھلا رہے تھے مولانا فضل امان سے تو ملے ہی نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں سی لولی پاپ وہاں تک ہی پہنچی ہے ہم نے جو ڈے ون سے سٹیٹمنٹس اگر آپ ریڈ کریں آپ لولی پاپ دیتے رہے ہیں مولانا فضل امان دیکھیں ہم جو جو لولی پاپ بھی لے گئے ہیں یہی سارے بھی لولی پاپ پر رہے سب لولی پاپ کھا رہے کل میں نے ٹرم یوز کی دی گاجر وہ نے کہا آپ گاجر نہ بولا گئے ہیں لولی پاپ دی کس نے وہ ہم نے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے آپ کی لولی پاپ ہیں ہم کون ہیں ہم کون ہیں اکیلے ہوتے تو میں کہتے ہم کون ہیں آپ پوچھے جائے بینیفیکٹرنگ فیٹی پاپ کی جس لولی پاپ سے آپ سیڈیسفائے ہوتے ہیں وہ لولی پاپ ہم ہی آپ کو پچھا رہے ہیں پچھا رہے ہیں اب ان کو خوشی دے نہیں جی نا مجھے میں نے یہ کہہ دیا وہ گنجائش پیدا کر رہے ہیں لیکن پرویز علائی صاحب اور چودری شجاہ صاحب ایک بریج کے طور پر ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہے ہیں لیکن ناٹ ان دی بہاف of گومنٹ ندیم علی صاحب سسٹم سسٹم کے بہاف ندیم علی صاحب ندیم علی صاحب آپ کے جیسے شوہ کے اندر کہ ہم مولانا صاحب کا دھرنے کو ڈسکس بھی کریں ایٹیس ایٹیس ریلیمنٹ پرائم نسٹر کہتے تھے کہ میں جانے نہیں دوں گا ایک ایک کو اندر کر دوں گا اور اسی دھرنے کے لاز ڈے کے اوپر پرمیشن ملی سر آپ مجھے ایک باہ بتائیں تو ہم مجھے بتائیں کیا میں کینگرو کوٹس کی طرح اٹیک کر دوں اپنی پیٹیک لوگوں کو دھوا بولے جو انہوں نے کیا تھا آپ نے کینگرو کوٹس ان والی کو کہا ہے جس پہ انہوں نے چڑھائی کیا یا نئی والی کو کہا ہے کس کو کہا ہے جس پہ انہوں نے چڑھائی کیا وہ تو جس سے سجاد علی شاہ آنر برادنی تھے سر میری بات سو دیں انہوں نے اس وقت ظلم کیا تھا میری بات سو دیں اور نہ صرف یہ بلکہ بھائی نے آج کہا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو وہ ہماری متعلق کہہ رہے تھے یہ جو اسی کے بات کر رہے ہیں ابھی جو انہوں نے شروع میں کہا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا کینگرو کوٹس کی ٹرم محترمہ نے بی بی نے انٹیڈیوز کرائی تھی بینظیر بھٹو نے اور وہ کہتی تھی کہ نواز شریف کے زیر سایت چمک کے تحت فیصلے ہوتے ہیں یہ دونوں ان کی ٹرم تھی کہ یہ پیسہ استعمال کرتے ہیں یہ نہیں ہوا اس ملک کے اندر جسٹس خیم کو میں نے فون کیا تھا میرے والد نے کیا تھا میرے قائد نے کیا تھا آپ نے کیا تھا کس نے کیا تھا وہ بھی آپ آرڈرز یاد اکھیں جب ہائی کورٹ کے اندر ڈیبار کیا گیا تھا ہیلیکپٹر کیس کے اندر کہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے پھر الیکشن بھی لڑے گئے تو یہ تو سسٹم کے لادلے رہے ہیں ہم تو ٹی ون سے کہہ رہے ہیں اسے کچھ کو بڑا ماننے کی ضرورت نہیں ہے رہے ہیں اور اب بھی ہیں آپ کو نظر آرہا ہے بے انصافی آپ کو نظر نا انصافی نظر نہیں آرہی کون کر رہے ہیں یہ اندر سے غصہ ان کا وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی سسٹم نے ان کو جانے دیا آپ ابھی بھی اپوز کرتے ہیں کہ ان کو نہیں جانے دینا چاہیے سر مجھے ایک بات بتائیں جو کام 22 کڑا آدمی کے لیے نہیں ہو رہا وہ ایک آدمی کے لیے کیوں ہو رہا ہے اور کنویٹڈ دیکھیں سر یہاں اچھا ایک موقع ایک سوال پوچھیں کا موقع دے آپ پوز کر رہے تھے علی زیدی پوز کر رہے تھے فواد چودری پوز کر رہے تھے اور کون تھا جو پوز کرنے والوں میں تھا ظلفی تھا ظلفی بخاری تھا چار ہو گئے اور کافی تھے اور لائک مطلب اگر سیریل میں آپ کر رہے تو فور ور مین دو تین سپورٹ گروپ ہوگا باقی لیکن جب ہاتھ کھڑے ہوئے تھے تو مجورٹی نے ہاتھ جانے کے آنکھ میں کھڑے کیے تھے کیونکہ سر ہم میں تو میں دیکھیں سر میں تو اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ ہمدردی ہم نے بھی بائیس کروڑ لوگوں پر کم نہیں دکھائی اور اس کے تحت آدھ ہو رہا ہے آج جو پرائیم انشیٹیو لیا ہے پتہ نہیں وہ آئی یہ خبر نہیں آئی ام ای سپوز تو ٹیل اور نوٹ باٹھ آئے فیل کہ وہ بہت عبدس چیز ہے یہی اسی تحت کے تحت ہر آدمی جو بیمار ہوگا اور اوہ کا علاج نہیں ہوگا یا ہوگا یا وہ ٹرمنالوجی ہوگی اس کو بھی جاتی جائے گی جو پیسٹ سال سے زیادہ ہے جوڈیشنل ریفارمز کے اندر ایک آتشک کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہے کہ پیسٹ سال سے اوپر جو ہیں جن کے اوپر کوئی کرونک قسم کے کرائم نہیں ہے مطلب میں نے ایک تصویر لگا ہے اپنے ٹوٹر کے اندر جس میں ایک بچی کو سات سال چیزا بھی بچی ہے اس کی ماں کو سبزی شہرانے پر بیڑیاں لگا دیئے اس سسٹم نے اس کی سنوائی کون کرے گا سر جو لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں قرائداروں کی ویڈے پچی پچیزا سڑک پر مر رہے ہیں ان کا کھانے کو پیسہ نہیں ہے ان کا کون سسٹم کون جو ازادہ دے گا ایک بریک لینے یا آپ کے اس سے پنٹینو کریں گے بریک لینے ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں یہ سسٹم ہمارے ہاں is more powerful than any single institution اور اس کے given SOPs کے اندر رہتے ہوئے اوورال جب ہم سسٹم ڈسکرائب کرتے ہیں تو سسٹم can make it possible کہ آپ ایک بندے کو اندر ڈالتے ہیں سہودین کے لیے بعد میں سوچیں گے کہ اس کا کرنا کیا ہے ابھی عرفان صدیقی صاحب ہمارے بڑے سینئر بزرگ ہیں استاد رہے ہیں پڑھاتے رہے ہیں گارڈن کالوجیوں بہت سے لوگ ان کے شاگرد ہیں ان کو آپ نے پکڑ کے اندر بھی ڈال دیا پھر جس طریقے سے چھوڑا بھی وہ بھی ایک ذات خطویسی سسٹم کی نشاندہ ہی کرتا ہے باہر جانا کسی کا اس کے لیے بھی آپ کے سسٹم کے اوپر فیصل وارڈا صاحب نے سوالات اٹھائیں اس سسٹم آپ سب نے مل کر بنایا ہے اس کو اصلاح کیسے کریں گے دیکھیں میں ایک شیر پیش کرنا چاہوں گا آج غصے میں پرائم منسٹر صاحب بھی تھے اور میرے دوست وارڈا صاحب ان سے تو خیمی دوستی یہ بھی ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ زیز سے تنگ ہوئے داغ تو جیتے کیوں ہو جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں تو بھائی جان آپ کیا چاہتے ہیں ان کے بھی پلیٹلیس ڈاؤن کر دیں کوپ پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں بات یہ اگر ڈیل ہوئی ہے نا تو یہ ڈیل کا حصہ ہے اگر ڈیل ہوئی ہے تو یہ ڈیل کا حصہ ہے نہیں ڈیل ان سے بالا پڑے ارے آگے تو سنیں یار میری بھی تو بات موجہ ہے آپ نے بلایا ہے تو میرا کوئی بات ہی کرنے دیں ان کے متعلق بات یہ ہے ان کے ڈاکٹرز کا پینل تھا جو نواز شریف کو دیکھ رہا تھا تو یہ جھوٹ بول رہے تھے نا یہ فج کر رہے تھے انہوں نے شوکت خانم ہسپتال کے سی ای او کو دو دفعہ بھیجا انہوں نے اپنے سامنے ٹیسٹ کروایا تو وہ بھی جھوٹ بول رہے تھے حصہ دار تھے شوکت خانم کے سی ای او بھی حصہ دار تھے ڈاکٹرز کا پینل بھی حصہ دار تھا ان کی جو منسٹر آف ہیلتھ ہیں جنہوں نے کہا کہ بہت ہائی رسک پیشنٹ ہے وہ بھی غلط بیانی سے کام لے رہی تھی وہ بھی کسی ڈیل کا حصہ تھی ان کی جو ہسپتالوں کے بعد اب خیر عدالتوں کو دنہوں نے کہہ دیا ہمیں انصاف نہیں ملا ساتھ میں کینگرو کوٹ کا لفظ استعمال کر دیا ساتھ میں کہہ دیا پرانی بات کر رہے ہیں انصاف آج نہیں ملا کینگرو کوٹ پرانے تھے اس طرح میرے بھائی کی بات سنیں کہہ رہے ہیں آج انصاف نہیں ملا پرانے کینگرو کوٹ تھے آپ کس کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کے فیال میں لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن اچھا ہے آپ دھکے چھپے کہہ رہے ہیں ورنہ پروگرام بھی بند ہوگا آپ بھی کہیں ہیں میں سے محترمہ کینگرو کوٹس ان کوٹسوں کہتی تھی جہاں نواز شریف کے حق میں میں مان رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی آج کیا کہہ رہے ہیں یہ تو میں مانتا ہوں محترمہ کیا کہہ رہی تھی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی آج کیا کہہ رہے ہیں اب یہ ساری باتیں اگر ہو گئیں تو پھر انہوں نے کابینہ کا فیصلہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ دبنگ آدمی ہیں تو کابینہ نے کیوں فیصلہ دیا رہم کھایا تو حصہ کس چیز کا حصہ تھے کہ رہم کھایا اس سے پہلے جس دن شاید خاکان عباسی کو پھانسی کی چکی میں بند کیا اس دن رہم نہیں آیا جس دن مفتا صاحب اسماعیل صاحب جن کو پورا شہر ان کی قسم کھا سکتا ہے ان کی امانداری کی جیل میں ڈالا اس دن ان کو رہم نہیں آیا جس دن پینتیس کلوگرام ہیروینڈ ڈالی روک کے اور کھا کے خکو حاضر نازل جا کے پتہ نہیں کس کس کی قسمیں کھا کے ہمارے پاس ویڈیو ہیں اس دن رہم نہیں آیا خوف نہیں آیا خدا کا نہ خدا کا خوف آیا نہ رہم آیا اگر ڈیل ہوئی تو یہ ڈیل کا حصہ ہیں یہ ڈیل کے آرکیٹیکٹس ہیں یہاں تک کہ انسپائیڈ بائی پرویز مشرف جاتے جاتے یا کرتے ہیں اینا روپے سائنی کر دے آپ کے خیال میں جو رانہ صلو اللہ پہ ہیروینڈ ڈالی گی پرائم نسٹر نے ٹھولائی ہوگی مجھے تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر یہ تمام پھر یا تو آپ کی خام خیالی ہے تو یہ آپ مزہ لے رہے ہیں ان کو ملائن کر رہے ہیں نہیں میں تھوڑا سا مزہ بھی لے رہا ہوں میرے بھائی ہیں نا مجھے پتہ یہ مجھے اجازت دیں گے ورنہ کوئی اور ہوتا تو میں اتنی گساخی کرتا بھی نہ ان سے میں دل لگی بھی کر لیتا ہوں اور کئی باتیں دیکھیں کئی باتیں میں نے دل لگی میں کی ہیں مگر تمام باتیں میں نے دل لگی میں نہیں کی ہیں گبول صاحب کو ایک بیان سنواتے ہیں جو پہلے یہ وہ الیکشن کے اوپر جو مطالبات آئے ہیں پھر ان سے پوچھتے ہیں دکھائے گا کیا ہے تینوں سٹیٹمنٹس گبول صاحب یہ جو بلند بانک دعوے کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی جواز ہے یا بس ہوا میں چھوڑ رہے ہیں چھوڑنے میں کیا جاتا ہے یہ وہ والا بیان لگتا ہے مجھے چلے میں بھی ہوا میں چھوڑ دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وزیر آزم کوئی ہو گئی نہیں نہ عمران خان ہوگا نہ کوئی اور ہوگا جو مجھے نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں حالات جو میرا تیس سال کا تجربہ ہے مجھے تو پریزیڈنٹشل فارم کچھ خوفے خدا کریں سب خوفے خدا کریں میں تو آج آپ تو دعوت دے رہے ہیں انہیر بیٹھ کے لائپ پروگرام کے اندر نہیں مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے جان سے جاؤ میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں عمران خان کو یہی تو بات سمجھانے کی کوشش کر جب میں جب فیصل وادہ کو پتا ہوگا جب میں دو آزار بارہ تیرہ چودہ پندرہ تک جب میں عمران خان کے پاس تقریباً ہر دوسرے تیزے دن جاتا تھا میں اس کو یہی سمجھاتا تھا کہ بھائی سیاسی طور پر سوچو تو سیاستدانوں کو ساتھ رکھو وہ تمہیں سیاسی مشورے دیں گے آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کے ان سے پوچھتے ہو کہ مجھے بتاؤ کہ فیلان چیز جو ہے وہ کس طرح بتاؤ ایک ڈاکٹر سے آپ پوچھتے ہو انسان کے ڈاکٹر سے پوچھتے ہو کہ بھئی تمہارا کتہ کیسے ٹیک ہوگا تو بات یہ ہے کہ اس کے اردگرد کے لوگ جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہیں ایکسپرٹیز نہیں تھے وہ انہوں نے اس کو غلط مشورے دے دیکھ کر جو ہے اس کو اس نیج پر پہنچا ہے اب عمران خان کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کو پرائم منسٹر بننا ہے تو آپ کو الیکٹیبلز لینا پڑے گا پی ٹی آئی کو انہوں نے پیچھے کر دیا اور سارے الیکٹیبلز توڑ کے لے کر آکے یہ تو اب ماضی میں چلے گئے نا جی ابھی بتائیں ابھی یہ جو تینوں نے بتایا کہ نیا وزیراعظم آئے گا اور الیکشن ہوگا آپ کہتے ہیں وزیراعظم ہی نہیں ہوگا پاکستان میں وہ بڑا خطرنات بات آم لیکن وہ دعوت نہ کسی کو دے آنے لیکن ہوگا کیا مجھے وزیراعظم سسٹم ہی نظر نہیں آرہا ہے مجھے مجھے جو ہے یہ سسٹم ہی پورا لپیٹ لیا جائے گا مجھے آگے جو دن نظر آرہے ہیں وہ یہی نظر آئے گا کہ قومی اسیمبلی ایک میوزیم بن جائے گا اور میوزیم دیکھنے کے لیے جو ہے لوگوں بچوں کو جو ہے بیجیں گے سکول کے ٹکن لگا کے کہ کبھی یہاں پر قومی اسیمبلی ہوا کرتا تھا تو یہ ساری چیزیں جس طریقے سے یہ چل دیکھیں مجھے بتا ہے نواز شریف جب میں نے کہا تھا یہ کل بھی ایک شو میں ہے جس وقت نواز شریف کا پلین ٹیک آف کر گیا سر تفانہ نے تباہ کے لیے یہ باتیں ٹھیک ہیں لیکن سنجید کی سے یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں یہ سنجیدہ والی باتیں ٹھیک نہیں ہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں دیکھ رہا ہوں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں جو یہ غلط دیکھیں میں میں نے کبھی کہا کہ میرا ڈیمانڈ ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں یہ جو ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں یہ سب مل کر مصر ہیں کہ یہ ہونے والا ہے وارڈا صاحب میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا اب آپ بتائیے آپ پیپلز پارٹی کے وہ تجزیہ کرنے میں وہ کوئی حرج نہیں وشلس ٹکنے میں کوئی حرج نہیں وہ تجزیہ دے رہے ہیں لیکن جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات کے علاوہ پورے پاکستان میں ابھی یہ جیسے لوگ اسلام آباد گمھنے آئے تھے یہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسیمبلی کے اندر جو ہمیں پتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا اور بھائی وہ جتنا آپ کو پتا ہے ہم ہی اتنا چاہتے تھا آپ کو پتا آپ کو پتا ہو وہ اس صدح آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اب اس خواہش کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا میں آپ کو پتا ہوں کہ دیکھیں ندیم صاحب جو ہمارے لئے ایشو ہے جو ان کی بدولت ہے ان کی وجہ سے ان کی کرپشن کی ویسے وہ سب سے امپورٹر یہ تمارٹر آٹا دار یہ غریب کا مسئلہ حل ہو جائے ابھی کرپٹ کو چھوڑ دیا تمارٹر یہ ساتھ لے گئے جاتے ہیں تمارٹر یہ کام لانڈر کیے تھے تمارٹر ایک دفعہ ہم ایز آف کر دیں غریب کو پیرا آپ دیکھیں سر میں نے کل ورڈیوز کیا تو انہوں نے کہا جی آپ جہا رہے آنا بولیں میں نے کہا میں یہ اتنی وردیو صحیح دی ہیں تو انہوں نے کہا رکھیں گے پرائی میلیسے صاحب میں آپ کو آج بتا رہا ہوں عمران خان صاحب فاس باولنگ پہ آگئے چھے مینے بعد آپ کہہ رہے ہیں وہ تُن کے رکھیں گے نہیں نہیں یہ کیزوں پہ کابو پا لیں مہنگائی جو ہے نا جو ان کی بدولتا ہم بھی نہیں بڑی پاورپول ٹرمز جوز ہو رہی ہیں آج پروگرام میں اللہ خیر کرے مجھے تو پچھلے تروازے سے نکال لیے گا آپ کو سب سے پہلے پکڑے گا کابوینہ کا ازلاس چلا ہے نا سر کیا ہے ہمیں بتا دے نا یار کس کو پکڑنے لگے ہیں پھر تو جو ایکچول عمران خان صاحب ہیں وہ ہمیں تقریر میں بھی نظر آئے پہلے بھی تو ایکچول تھے سر کل کی تقریر میں بھی نظر آئے اور آج ہمیں کابوینہ میں نظر آئے اور کابوینہ کے آج آپ جتنے بھی وزیروں سے ملیں گے تو آپ کو آج بہت تھکے تھکے سمیت میرے پریشان ڈانٹ بانٹ پیٹی آپ لوگوں کو مہینے اور گھنٹے مہینے اور گھنٹے ہی رہے گئے ہیں مہینے اور گھنٹے ہی رہے گئے ہیں ملک صاحب وزیروں کو کچھ جگہ رہے گئے ہیں کہ اگلے ہفتے کی کیابرنٹ میں یہ سب چیزیں ہو جانی چاہیے ہیں کچھ دن پہلے مجھے ایک کسی صاحب نے کہا کہ وہ پرائم میسٹر نے کہا دو تین مینے میں کام سیدھا کر لو نہیں تو پھر نوکری سے جاؤ گے صاحب دیکھیں وہ تو اگلے ہفتے بھی جو وزیروں کی ڈوٹی لگی بھی ہے دو تین مینوں میں پرفارمنس دکھانی پڑے گی پرائم میسٹر نے بات کروں پرائم میسٹر نے پریشانی ٹو ڈلیور اور وہ کیابنٹ کے اپنے وزیر کو انہوں نے بولایا کہ سیدھے ہو جاؤں دیکھیں ذاتی ہو جائے گی ہماری کابینہ میں جو کام ہو رہے ہیں ایک تو سے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری نورج کے ساب سے کسی وزالت میں کوئی کرپشن نہیں ٹھیک ہے ایس وزیر تو آج کیا کہا ہے انہوں نے جو نیپ کے چیرمن ہے تو ہم نے آپ کی طرح ہم بلبلہ توڑی اٹھے ہیں آپ نے کہا نیپ کے میں تو ویسے پوچھ رہا ہوں معصومیت میں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ ہوایں بدل گئی ہیں اب یہ اس بارہ چودہ مہینے کی بات ہوگی تو کھلے ہم کچھ نکال لیں گے تو بتائیں گے یہ تو بات ہے نہیں ندیم ملک صاحب کچھ نکالنے چاہیں گے تو کچھ نکال لیں گے آپ رکھ پائیں گے میں آپ کو بڑا سپسپکلی بتایتا ہوں وہ چودہ مہینے کی پرفارمنس کی جو نیپ چیرمن صاحب نے بات کی ہے وہ چیرمن صاحب کے آفیس سے کل صبح نو بجے کوئی آنا چاہتا ہے ہم کہیں گے جی بتائیں یہ دراز کی چابیاں ہی پکڑے ہیں کمرے کی چابی پکڑے ہیں اگر ہے تو نکالیں ایک چیز کے اوپر آپ سیاستدانوں کا میرے خیال میں اتفاق کے رائے ہونا چاہیے ایک تو پاکستان میں ایک آنٹیبیلٹی ہونی چاہیے بے کچھ صحیح رکنی نہیں چاہیے لیکن ٹرانسپیرنٹلی جو مروجہ دنیا میں اصول ہیں انصاف کے اس کے تقاضوں کو مرحوز خاطر رکھ کے ہونی چاہیے سو دن بندہ جیل میں ڈال کے آپ شاید خاکان باسی کو اور مفتا کو ثبوت ڈونڈ رہے ہیں ابھی کہ کہاں سے ایل این جی میں اس کو کیس ڈالیں گے دیکھیں ندیم ملک صاحب میری ایک بات سنے سر آپ یہ بھی تو بولے کہ اگر اسی انہی اداروں نے تحقیقاتی اداروں نے کوئی کیس کے اندر اچھی ایفٹ کی پرفارمنس دی پروف دیا سزا گرا دی تو ان کو یہ ملا انگوڑا دکھا کہ لوگ چلے گئے تو ان کے موریلٹی ان کے مورلز اور ان کی زندگی کی گیرنٹی اپ کون لے گا اس ملک کے اندر ویٹنسز اور افسر جنہوں نے کام کیا ہے ان کو سڑک پہ گولی مار دی گئے جی آئی ٹی کی رپورٹ میں اگر چار سطریں بھی ڈالی ہوتی نا نیب نے تحقیقات کر دو ڈاکومنٹس کا اضافہ کیا ہوتا تو نواز شریف آجاز پہ نا بیٹھا ہوتا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں نہیں دیکھیں دادی میں پھر کنوکشن کس بات پہ ہوئی یہ تو آپ کنوکشن اورٹرن کس بات پہ ہوئی اب آپ کہہ رہے ہیں کنوکشن غلط ہوئی اور اورٹرن بھی ہو گئی آپ کیا کہہ رہے ہیں ابھی تک تو اپیل کے اوپر یہ ہے نا سارا ابھی تک تو اپیل میں کس بات ہوئی عدالتوں کے فیصلے میں عدالتوں کے زمانت کے فیصلوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملا کسی قسم کی کرپشن مریم والے کیس میں بھی یہی ہوا ہے جہاں جو چودری شگر مل والا تھا مریم والے کیس کے اندر تو چودری شگر مل والے میں یہی کیا ہے نا جی پہیس تہیس میں میں کوئیسٹن ہوا دیا ہے کہ آپ نے وہ جو منی لانڈنگ دکھائی تھی وہ انہوں انفارن انویسٹرنٹ دکھائی جی ملکہ چلیں مجھے ایک باہ بتائیں نا یہ کون سے کون سے قانون کی مدانہ خاصتہ بیماری اللہ نہ کرے کوئی ایسی قسم کی ہو جس کی باقی کوئی نہیں کر سکے گا مریم نواز حیبہ کریں گی آپ کے حال میں وہ بھی جائیں گی ٹھیک ہے میں تو آپ کے حال میں وہ جائیں گی میرا ٹویٹر اگر آپ دیکھ میں دو ہفتے پرانا آپ کو آنے والی مریم اب جائیں گی اپنے والد کی تیمارداری اور یہی سسٹم علاو کرے گا جائیں گی کس طرح اس پر کل ٹھیک کہہ رہے ہیں ابھی کیسے گئے ہیں سسٹم کے تحتی گئے ہیں بتائیے آپ لا انسادی کا سسٹم آپ کو دیکھنا نہیں سا دیکھیں بات سنیں اگر مریم جائیں گی تو یہ ای سی ال سے نام نکالیں گے میں نے ابھی آپ کو پورا مقدمہ پیش کی ہے کہ اگر آپ ڈیل کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں تو یہ اس کے آرکیٹیکٹ ہے یہ آخر میں چاہتے تھے کاغذ بھی سائن ہو جائے ڈیل والا وہ نہیں ہوا اگر ڈیل ہے تو یہ ڈیل کر رہے ہیں یہ این آر او لا رہے ہیں یہ وہ نیا کاغذ لائیں گے اور مریم کو بیک کریں گے کہ اس پہ سائن کر دو میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں دیکھیں اب میری بات سن لیجے اب میری بات سن لیجے میں بھی بڑی آپ کو ڈیریکٹ جواب دے رہا ہوں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں یعنی وہ فیصلہ جو ان کا ہے یہ کس چیز کو سسٹم کہہ رہے ہیں اب بھائی گھر جاؤ گھر جاؤ اگر تم ای سی ال کے اوپر سے بھی نام نہیں روک سکتے اتنی بھی طاقت تمہارے پاس نہیں اس پروگرام میں بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ہلی کوپٹر تک چھوڑنے جائیں تو پھر آپ کس لیے بیٹھیں یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا آپ بیٹھے کیوں ہیں یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے آپ یہاں پہ پروگرام میں آکے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اگر ڈیل ہوگی تو مریم چلی جائیں گی یہ کہہ رہے ہیں ابھی کہہ ہوگا تو کیوں کہہ رہے ہیں یہ ای سی ال کے اوپر سے کون کابینہ کس چیز کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کابینہ ان کی ہے ہی نہیں کابینہ میں کون سے لوگ ہیں اگر کل والے فیصلے آپ نکال دیں جس میں وہ اسد عمر صاحب واپس آئیں ان کی کابینہ میں پی ٹی آئی کا ہے کون فیصل بارٹر صاحب بھئی یہ ہیں دو چار اور بھی ہیں علی زہدی بھی ہے اس طرح کے دو چار اور بھی لوگ ہیں باہر لائن سے شروع ہو جائے میں کسی کا نام لوں گا تو بے توکیری ہوگی لائن سے شروع ہو جائے تو ان کو آپ کو ایک وزیر نہیں ملے گا کس کی وزیر ہے پتہ نہیں کہاں سے کنی کے وزیر ہے پوچھیں کون ہے سسٹم کے وزیر ہیں یہ سسٹم کے وزیر ہیں اس وجہ سے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں کل سے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں میں بھائی سے اس طرح کی ڈریکٹ باتیں نہیں کرنا میں نہیں کرتا ہوں وہ ہو گئی میرے سے سنجیدہ باتیں کریں سنجیدہ باتیں میں نے کر دی سنجیدہ بات میں نے کر دی اب میں تھوڑی سی مزامیں بات کروں گا یہ جو دو تین مہینے کی یہ دے رہے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب ان کو لائف لائن وہ دو تین مہینے کی لائف لائن مل گئی ہے ان کو انہوں نے صرف پیغام آگے پہنچایا کہ بھائی جان انہوں نے کہا دو تین مہینے سسٹم نے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دو تین مہینے اگر یہ باتیں ان کی بات یہ آج لائنیں جو انہوں نے بڑی ہیں یہ ذرا سنیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کرسی ہے اقتدار نہیں ہے پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کمزور آدمی مضبوط آدمی یہ کون کمزور مضبوط آدمی پرائم منسٹر آف پاکستان کابینہ کا وزیر آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے یہ مزامے میں نے کیا دوسری مزامے بات کروں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اگر یونیورسیات کٹیگرائز کر رہے ہیں میں نے پہلے سیریس بات کر لی ہے سیریس بات کر لی ہے یہ بھی مزا والی جس طرح ابھی انہوں نے کہا ہے ہمارے دوست نے پی ایم پارلیمنٹ کے اندر میوزیوم بنے گا جس طرح کا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر یونیورسٹی بنی اسی طرح کا میوزیوم بنے گا یہاں پہ تو اسی طرح یہ ساری معاملہ چل رہے ہیں سر اب دے لیں جواب دیکھیں نظیم ملک صاحب ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جب میں نے ان سے کہا کہ جی اگر قانون نے فیصلہ کیا ہے تو میرے ہاتھ میں تو نہیں نہیں آپ نے آپ نے کیوں نکالا ای سی ال سے آپ نے کیوں وہ ڈیل بنا کے سامنے رکھی جو غیر قانونی تھی کہ اس پر سائن کر کے چلے جائیں آپ کے میں نہیں جانے دیتا اگر دیکھیں آج ساری بات میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ابھی کہہ رہے ہیں ابھی ساری گفتگو یہ ہوئی ہے کہ ڈیل کے ذریعے گئے ہیں جانے کا طریقہ کا جو ہے اس کے اوپر قویسٹن مارک ہے ان کو بزرانے قویسٹن مارک ریز کیا ہے جیسے مساددق صاحب نے کہا کہ بتائیں وہ کاغازی ایک آگریمنٹ سائن کرانا چاہتے ہیں تو اگر میں ان کی بات سمجھ دو کیا پتہ دو با کاغاز میں ویڈیو دیکھیں تو مزاکیہ میں اگر آپ کہیں کہ میرا قانون یا کوٹس کے اوپر میرا یا حکومت کا کوئی رائٹ بنتا ہے تو نہیں ہے سر ایسیل تو آپ کا فیصلہ ہے ملک صاحب ملک صاحب ان کو سمجھائیں ان کو سمجھائیں سیخن امان نے نیب کیسے چلائی یار ساری باتیں بھی مان لیں تو ایسیل پہ تو انہوں نے فیصلہ کیا قوٹ نے آرڈر دیا ادالت کا بلکل نہیں دیا بلکل نہیں دیا کابینہ نے فیصلہ کیا کابینہ نے فیصلہ کیا باونڈ کے حوالے سے باقی تو آپ نے وہاں پیٹ کے ویور دیا کہ آپ چلے جائیں بھائی جانگے بھائی نا آگے آگے جو بات کرو جو مریم نواز صاحبہ کی بات کرو نہیں اس کا بات جو آئے گا دے رہونا کٹنا یہ بات ہوئی مریم نواز صاحبہ بھی اسی ناانصافی کے زمروں کے اندر حوالات وقت ضرورت واقعات ثبوت شواہد سب ہوں گے لیکن آپ نے جو کہا اس بار آپ کے فرمائش کیڈاگورکلی پوری کریں گے آپ نے کہا ہمارے ہاتھ ہی کچھ نہیں ہے آپ کی جورت ہی نہیں ہے آپ کیسے کریں گے جس کے ہاتھ میں کچھ ہوگا وہ کرے گا نبیل گبول صاحب ہاتھ میں کچھ نہیں جس کے پاس کرسی ہے اور اقتدار نہیں ہے جو کمزور آدمی ہے طاقتور کے سامنے وہ کیسے کرے گا نبیل گبول صاحب نواز شریف کو اور مریم کو اگر سیاست کرنی ہے اور سیاست میں رہن ہے تو انہیں پاکستان واپس آنا ہے یہاں سے بھاگیں گے دی بار ہے دس سال کے لیے وہ کیسے آئیں گی دس سال دس سال کے لیے سو سال کے لیے کریں سر کمز کم سو سال کے لیے کریں کابینہ میں فیصلہ کریں کہ سو سال کے لیے گبول صاحب آپ نے امران خان ایزا پرائیم نیسٹر امران خان کی آپ نے وہ بات نہیں سنی امران خان نے کہا جس کو باہر جانا ہے پیسے دے اور باہر چلے جائے کیا اتنا دل گردہ رکھتا ہے امران خان وہ بتایا کتنے پیسے پیسوں کا ڈیل ہوا کیا یہ بتا سکتا ہے کیا آپ قوم کو بتا سکتا ہے یا یہ دیل یہ ہوا ہے کہ پیسے ہم لیں گے ہم پیسے دیں گے اور آپ قوم کے سامنے نہیں بتانا آپ قوم کو یہ نہیں بتا رہا ہم نے پیسے دیئے اور آپ نے اس بات کو پانیٹی کیا پیسے دیں ہم قوم کو کچھ اور بتا دیں گے کیا یہ دل گردہ رکھتے ہیں نے عمران خان یہ بات بتانے کا سر آپ آپ دل گردہ رکھیں آپ بتا دیں کس نے کس کو پیسے دی ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا عمران خان نے عمران دیکھیں میں ابھی آپ کو بتاؤں عمران خان نے نواز شریف صاحب کو جانے دیا کورٹ نے جانے نہیں دیا عمران خان کی حکومت نے ای سی ال سے نام اٹایا ہے تو جانے دیا مریم صاحبہ بھی جائیں گی اور اگر اگر یہ سسٹم رہا اور اگر جس طرح جو 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 میں دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ میوزیم نہیں بنا قومی اسیملی تو فیوچر جو ہے دو ہزار بیس میں الیکشن نظر آ رہے ہیں اگر دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ہر چودہ دن کے بعد پولیسیز چینل ہوتے ہیں آپ کو دو ہزار بیس میں الیکشن نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں کیا بولے آپ نے دوبارہ دوہر آ دیں نہیں نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا ہمارے یہاں ہمیشہ پلان اے بی ہوتا ہے مولانا فضل رحمان آئے تھے پلان اے لے کر اور پلان اے اگر فیل ہوتا وہ بی پہ چلے جاتے لیکن وہ اے ہی کامیاب ہو گیا اسی طریقے سے یہاں پر بھی دو پلانز ہیں پلان اے یا بی اور اگر پلان اے فیل ہو جاتا ہے جو کہ جو پلان اے میں نے بتایا کہ اس طرح جو باتیں ہو رہی ہیں پریزیڈنشل فارب اپ گورنمنٹ کی اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر دوسرا پلان بی ہے دو ہزار بیس میں الیکشن اب دو ہزار بیس میں الیکشن میں مریم میں سمجھتا ہوں مریم نہیں جائے گی باہر یہ آج میں آپ کو بتا دوں کیونکہ مریم کو اپنا فیوچر پولٹیکلی نظر آ رہا ہے پنجاب کے اندر مریم باہر نہیں جائے گی تو اور اور دوسرے لوگ بھی جانے والے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور بھی ایک ایر ایمبلنس آنے والا ہے اور بھی دوسرے جانے والے ہیں تو اگر ایک نواز شریف صاحب جا سکتا ہے تو دوسرے بھی جائیں گے آپ کی پارٹی سے کون جائے گا سر دیکھیں اگر نواز شریف صاحب کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ ان کے پلیٹ لٹس جو ہے وہ تین ہزار پر آ گئے تھے تو جائیں زرداری صاحب کے حالت دیکھ لیں کہ ان کے تین جو ہے والب ہارٹ کے بند ہے ان کو بھی جو ہے میرے خیال میں کہ ایمرجنسی کی بنیاد پر بھیجنا پڑے گا ان کو اور وہ جائیں گے آپ دیکھ لیں ایر ایمبلنس ان کے لیے بھی آ سکتی ہے تو گبول صاحب ان کے لیے بھی ایر ایمبلنس آ سکتی ہے بلکل آ سکتی ہے بھئی ایک ڈسکرپیشن نہیں ہونا چاہینا نواز شریف کے لیے آ سکتی ہے تو زرداری صاحب کے لیے آ سکتی ہے تو زرداری صاحب نے آپ کو چیلنج آپ کی طرف تھوڑ کر دیا اب آپ بتائیے تو میں تو اس ہمدردی کی اور انسانیت کی قسمیں کھانے والا ہوں اس بائیس کروڑ لوگوں میں یہ تو سپر پلائے ہوئا بائیس کروڑ لوگوں میں جتنے مجرم ہیں جے لوگ کے اندر جن کو بیماری ہوگی یہ تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئے جس کو بیماری ہوگی کیا اسے کتنا بڑا کرمی وہ کنوکٹی ٹرائل کو تو ملے گی ملے گی کیوں کنوکٹی جب چلا گیا ملک سے تو ٹرائل والے کے ساتھ کیوں کریں گے آپ مجھے ایک چیز کے اوپر افسوس ہے کہ اس ساری چیز میں ملائن بھائے راس کوٹس ہو رہی ہے یا تو آپ اونرشپ لیں تو یا جس کو سسٹم کا نام دے رہے ہیں یا اس کو بولیں کوئی ایک دارہ جو ہے اس کو تو اداری کے طور پر چلے گی دیکھیں ندیم ملک صاحب اس ملک کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے بہتر سالوں آپ کوٹ کو بھی ملائن نہیں کر رہے کوٹ کو بھی ذمہ داری دے سکتے نہ سیاستان کو ذمہ داری دے سکتے دیکھیں یہ سسٹم جو ہے جس میں غریب اور امیر کا فرق اب ختم ہو گیا ہے یہ تو ہماری حدیث ہے دیکھیں میں تو مولم نہیں ہوں مجھے تو دینی تعلیم کم ایکسپورٹ نہیں ہوں لیکن اتنی حدیثی سے تو ہم نے اپنے سکولوں کہ آپ کو موقع نہیں پڑھائی ہے کہ جی عجدر عدل اور انصاف کے اندر جہاں امیر کے لیے کچھ اور وہ قومیں پرباد ہی آتی ہیں آپ ہر چیز تو قانون بھی آپ کو یہ کہتا ہے لیکن قانون کے اندر اگر کنوٹڈ مجرم اگر بھار جاتا ہے انسانی ہمدردی کے تحت اس میں میں اس میں میں ذمہ داری لے رہا ہوں اس ہمدردی کا جیدار 22 کلور آدمی کی تو مجھے فکر بھی ہوئی لیکن ایک عام مجھتے ہیں کہ یہ پریسیلنٹ اب یہی رک جائے گا اب تو کوٹوں کے اندر جتنے لوگ ہیں بیمار دیکھیں ایک تو ہم جوڈیشل ریفارمز کے اندر یہ لا رہے ہیں آج ہم نے کہا بھی نہیں ہم یہ بات کی ہے انہوں نے الیکشن کا بار بار تذکرہ کیا کہ دوزار بیس الیکشن کیا وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اندرشن موجود ہے دیکھیں دیکھیں ندیم ملک صاحب میں آپ کو عبادتوں کے دیکھیں انسان جب اپوزیشن میں آتا ہے بڑا فرسٹریٹ ہوتا ہے کیونکہ ان سب نے پاورز دیکھی ہی ہیں دددد پندر پچی پچی سال اس نظام کو تباہ کرنے میں ایک دن تو نہیں لگا رہا ہے اس نظام کو تباہ ہونے پینتی چاریس سال لگئیں ہیں دیمل لگنے میں کولیپس ہونے میں ٹھیک ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہشات سب کی ہیں کوئی تین مہینے کوئی ڈیسیمبر کوئی نویمبر کوئی جنوری کوئی مارچ کوئی اپریل یہ ساری لولی پاپ ہے یہ رکھے اپنے پاس کوئی چیز نہیں ختم ہو رہی نہ کوئی کبھی نہ پرائیم منسٹر چینج ہو رہا ہے نہ ان ہاؤس چینج جا رہی ہے نہ الیکشن ہو رہے اگر یہ ہر چھے مہینے کے بعد چھے مہینے کیسنشن کر کے چار سال پورے کرنا چاہتے ہیں جو بقیہ ہمارے رہ گئے ہیں سارے تین سال جو بھی ہیں تو ہمیں کوئی اتراز دی یہ تو یہ تو ان کے پاس اب ہے کیا مجھے آپ بتائیں یہ کس بیس کے اوپر بات کریں گے مجھے ان کے پاس کراؤڈ نکالنے کے مولانا صاحب کے علاوہ دن کا کراؤڈ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں پجاب کو آپ نے دیکھا کہ پجاب کھڑا ہو گیا پجاب جیٹی روڈے کے ادر بہت کچھ ہو گیا نہیں ہوا سر وہ پرانا نائنٹیز کا زمانہ تھا دیکھے جی جو یہ کہتے ہیں ہم نے گالنگورو کی سیاست کی وہ انہوں نے شروع کی بی بی کے اوپر فلایرز گرہا ہے بروشیرز گرہا ہے ان کی ان کی والدہ کے اوپر انہوں نے سارے کام کیے زرزائی صاحب کو گیارہ سال جیل میں رکھا انہوں نے کیا اس سارے کیسے جس کے ہیں ان کے نائب کے قوانین انہوں نے بنائے ہیں نائب کی ہر چیزیں کے لیے خود کیوں نہیں کھڑا ہوتے ہیں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے یہ خیال ہے کہ ایک تو جو انصاف کے تقاضی ہیں گمیٹ اچھا نظام حکومت دے گی آپ کو کوئرلی الیکشن آپ کو بھی نظر آتے ہیں دیکھیں میں ذاتی طور پر ویسے تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آنے والی بہت سے لوگ یہ بات کریں پنجاب کے اندر تبدیلی آنے والی مرکز میں ایسا کچھ نہیں ہونے والے آپ دیکھ لیں نا ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور پی ایم ایل کیو ذرا ووٹ گن لیں جس طرح کی انہوں نے گفتگی فرمائی ہے ہم بھی لاسکتے ہیں کسی کوالیشن کا ذریعہ بھی آسکتے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئے گی آپ اور چودری صاحب مل سکتے ہیں بازگشت تو یہ چل رہی ہے نا کہ تبدیلی آسکتے ہیں آپ اور کاف لیگ مل سکتے ہیں دیکھیں سیاست میں کوئی بات ہوگی تو آگے بڑھائیں گے ابھی تو کوئی بات نہیں ہوگی اگر بات ہوگی تو آگے بڑھائیں گے اپشنز آر اوپن اپشنز آر اوپن چودری صاحب کے ساتھ چائے کی میز کے اوپر دعوت یہ دیں آپ سوال نہیں سنو دیکھیں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے اس پر مجھے اینڈ کرنا پروگرم نے کی نچی ملک کی کمھر میں لیں یہ قدام پر چائے پی رہے ہیں چودری صاحب کے ساتھ نہیں کوئی بات نہیں لیکن اصل بات یہ ہے ملک صاحب کہ چائے وڑا صاحب اور نبیل بول صاحب کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ